ذکریہ چودمہ باب دیکھ خداون کا دن آتا ہے جب تیرا مال لوٹ کر تیرے اندر بانٹا جائے گا کیونکہ میں سب قوموں کو فراہم کروں گا کہ یروشلم سے جنگ کریں اور شہر لے لیا جائے گا اور گھر لوٹے جائیں گے اور عورتیں بے حرمت کی جائیں گی اور آدھا شہر اسیری میں جائے گا لیکن باقی لوگ شہر ہی میں رہیں گے تب خداوند خروج کرے گا اور ان قوموں سے لڑے گا جیسے جنگ کے دن لڑا کرتا تھا اور اس روز وہ کوہ زیتون پر جو یروشلم کے مشرق میں واقعہ ہے کھڑا ہوگا اور کوہ زیتون بیچ سے پھٹ جائے گا اور اس کے مشرق سے مغرب تک ایک بڑی وادی ہو جائے گی کیونکہ آدھا پہاڑ شمال کو سرک جائے گا اور آدھا جنوب کو اور تم میرے پہاڑوں کی وادی سے ہو کر بھاگو گے کیونکہ پہاڑوں کی وادی آزل تک ہوگی جس طرح تم شاہ یہودہ عوضیہ کے ایام میں زلزلہ سے بھاگے تھے اسی طرح بھاگو گے کیونکہ خداوند میرا خدا آئے گا اور سب قدوسی تیرے ساتھ اور اس روز روشنی نہ ہوگی اور اجرام فلک چھپ جائیں گے پر ایک دن ایسا آئے گا جو خداوند ہی کو معلوم ہے وہ نہ دن ہوگا نہ رات لیکن شام کے وقت روشنی ہوگی اور اس روز یروشلم سے آبِ حیات جاری ہوگا جس کا آدھا بحرِ مشرق کی طرف بہے گا اور آدھا بحرِ مغرب کی طرف گرمی سردی میں جاری رہے گا اور خداوند ساری دنیا کا بادشاہ ہوگا اس روز ایک ہی خداوند ہوگا اور اس کا نام واحد ہوگا اور یروشلم کے جنوب میں تمام ملک جبا سے ریمون تک میدان کی مانند ہو جائے گا پر یروشلم بلند ہوگا اور بینیامین کے پھاٹک سے پہلے پھاٹک کے مقام یعنی کونے کے پھاٹک تک اور ہننیل کے برج سے بادشاہ کے انگوری ہوزوں تک اپنے مقام پر آباد ہوگا اور لوگ اس میں سکونت کریں گے اور پھر لانت متلک نہ ہوگی بلکہ یروشلم امن و آمان سے آباد رہے گا اور خداوند یروشلم سے جنگ کرنے والی سب قوموں پر یہ عذاب نازل کرے گا کہ کھڑے کھڑے ان کا گوشت سوک جائے گا اور ان کی آنکھیں چشم خانوں میں گل جائیں گی اور ان کی زبان ان کے موں میں سڑ جائے گی اور اس روز خداوند کی طرف سے ان کے درمیان بڑی حل چل ہوگی اور ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑیں گے اور ایک دوسرے کے خلاف ہاتھ اٹھائے گا اور یہودہ بھی یروشلم کے پاس لڑے گا اور اردگرد کی سب قوموں کا مال یعنی سونا چانڈی اور لباس بڑی کسرت سے فراہم کیا جائے گا اور گھوڑوں خچروں اونٹوں گدھوں اور سب حیوانوں پر بھی جو ان لشکر گاہوں میں ہوں گے وہی عذاب نازل ہوگا اور یروشلم سے لڑنے والی قوموں میں سے جو بچ رہیں گے سال با سال بادشاہ رب الافواج کو سجدہ کرنے اور عید خیام منانے کو آئیں گے اور دنیا کے ان تمام قبائل پر جو بادشاہ رب الافواج کے حضور سجدہ کرنے کو یروشلم میں نہ آئیں گے می نہ برسے گا اور اگر قبائل مصر جن پر بارش نہیں ہوتی نہ آئیں تو ان پر وہی عذاب نازل ہوگا جس کو خداوند ان غیر قوموں پر نازل کرے گا جو عید خیام منانے کو نہ آئیں گی اہل مصر اور ان سب قوموں کو جو عید خیام منانے کو نہ جائیں یہی سزا ہوگی اس روز گھوڑوں کی گھنٹیوں پر مرکوم ہوگا خداوند کے لیے مقدس اور خداوند کے گھر کی دے گئیں مذہبہ کے پیالوں کی مانند مقدس ہوں گی بلکہ یروشلم اور یہودہ میں کی سب دے گیں رب الافواج کے لیے مقدس ہوں گی اور سب زبیعے گزراننے والے آئیں گے اور ان کو لے کر ان میں پکائیں گے اور اس روز پھر کوئی کہنانی رب الافواج کے گھر میں نہ ہوگا